دوستو سواگت ہے آپ کا ایک پار پھر سے جہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1989 میں آئی پانچ اور بڑی فلموں کے بارے میں اور ہم جانیں گے ان سبی فلموں کے باکس آفیس کلیکشن سے لے کر ان کی پرفارمنس تک تو دوستو آپ بنے رہیے گا اس ویڈیو کے ساتھ 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 میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال 1989 کی جن پانچ فلموں کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں یہ پانچوں ہی فلمیں ٹاپ ٹین فلموں میں شامل تھی جو پانچ فلمیں سب سے بڑی تھی سال 1989 کی ان کے بارے میں آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل چیک کر لیجئے سال 1989 کی جو ٹاپ پانچ میں رہی تھی پانچ فلمیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا چلی دوستو ابھی بات کرتے ہم سال 1989 میں آئی پانچ اور بڑی فلموں کے بارے میں اور یہ پانچوں ہی فلمیں ٹاپ ٹین فلموں میں شامل تھی تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور سب سے پہلے بات کریں گے ہم کرتب یہ فلم کی یہ فلم آئی تھی 11 مائی 1989 کو اور اس فلم میں دھرمیندری صاحب نیروپارو ہے ریکہ آب وینوت مہرا مکہ کردھارو میرا سال آئی تھی ہائی بجٹ فلم تھے یہ موہان سیگل نے ڈائریک کیا تھا اس فلم کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے بجٹ میں بنایا گئی تھی یہ فلم اور اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ روپے کی اور یہ ایک ایک ایکشن ڈراما فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ایوری ایج ثابت ہوئی تھی چلی دوستو اگلی فلم کی بات کرتے ہیں فلم کا نام ہے نوری 11 مائی 1989 کو آئی تھی یہ فلم اور اس فلم میں فاروق شیخ مدن پوری پونم ڈھلو مکھے کھردہ رومینہ سرائی تھی اور فلم کے ڈائریکٹر تھے من موہن کرشنا بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً پچھتر لاکھ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ پچاس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں پانچ کروڑ روپے کی اور یہ ایک ڈراما فیملی رومینسے بھرپور فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو اگلی فلم کی بات کرتے ہیں ہائی بجٹ فلم تھی یہ دھا گریٹ گیمبلر چھے اپریل انیس سو انیسی کو آئی تھی یہ فلم امیتہ بچن صاحب نیتو سنگھ سینہ دمان مکھے کردہ رومینہ سرائی تھی اس فلم میں شکتی سمانتہ نے ڈائریکٹ کیا تھا اس فلم کو اور بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً دو کروڑ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ دس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورڈ میں چار کروڑ چالیس لاکھ روپے کی اور یہ ایک 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 ایکشن، کرائیم، ٹراما، رومینس سے بھرپور فلم تھی اور یہ فلم ہائی بجٹ ہونے کے قارن باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو اگلی فلم کی بات کرتے ہیں فلم کا نام ہے سرکشا بائی جون 1989 کو آئی تھی یہ فلم اور اس فلم میں میتھون چکرورتی، رنجیتا کور اور جیون مکہ کرداروں میں نظر آئے تھی فلم کے ڈیریکٹر تھے رویکانت ناگیش بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً اسی لاکھ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورڈ میں ساڑھے تین کروڑ روپے کی اور یہ ایک ایک ایکشن، ایڈوینچر، کرائیم فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو اگلی فلم کی بات کرتے ہیں فلم کا نام ہے خاندان 18 جولائی 1989 کو آئی تھی یہ فلم مکھے کرداروں میں نصر آئی تھی فلم کے ڈیریکٹر تھے آنیل گھانگولی بجٹ تھا اس فلم کا تقریباً 90 لاکھ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں ایک کروڑ پیسٹ لاکھ روپے کی کمائی کی تھی اور پورے ورڈ میں تین کروڑ چالیس لاکھ روپے کی اور یہ ایک ڈراما رومینس سے بھرپور فلم تھی اور یہ فلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی تو دوستو یہ پانچوں ہی فلم میں سال 1989 میں ٹاپ ٹین فلموں میں شامل ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان پانچوں فلموں میں آپ کو کونسے فلم پسند ہے دیکھو